رسا 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 سیفی آپ سب کے سامنے ایک مقتصر سی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جس سے میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ فاتحہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک درست نہیں چونکہ گیارو شریف کا موقع چل رہا ہے اور اپنے گیر مقلد حضرات وہابی دیوبندیوں کی مجھ سے سنا ہوگا کہ گیراللہ کے نام کا زبا کیا ہوا کھانا گوشت وغیرہ فاتحہ کا کھانا حرام ہے اور اس کے مقابل وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں سور بقرہ کی آیت نمبر تیرہ تر جس کا ترجمہ نائیو ہے کہ اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو گیر خدا کا نام لے کر زبا کیا گیا ہو تو جو ناچار ہو نائیو کے خواہی سے کھائے اور نائیو کے ضرورت سے آگے بڑھے تو اس پر گناہ نہیں بے شک اللہ بکشنے والا مہربان ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس آیت میں جو گیر خدا کا نام لے کر زبا کیا گیا گوشت ہے یعنی گیاروی شریف کا وہ حرام ہے بقولی اس آیت کے تو میں تمام گیر مقلد وحبی حضرات کو اس پر یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی اچھا بچہ اپنی ممہ کا ہو وہ یہ ثابت کرے کہ جب ہم بقرہ زبا کرتے ہیں یا مرگہ زبا کرتے ہیں یا کوئی بھی حلال جانور زبا کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ عبدالقادر اس طرح کہہ کر زبا کرتے ہیں کوئی بھی اچھا بچہ اس کا دلیل پیش کر دے انشاءاللہ پھر ہم اس کا جواب دیں گے لیکن الحمدلللہ سمائے الحمدلللہ ہم تو بسم اللہ الل اکبر کر کے ہی زبا کرتے ہیں اور اس طرح کرنے کے بعد میں اس کے اللہ کی بارگمہ پیش کر کے کہتے ہیں کہ یہ حضرت عبدالقادر جلانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے اس کی دلیل میں انشاءاللہ آپ کو صحیح حدیث سے بھی دھویا اور اس سے پتا چل جائے گا کہ یہ ایک طرح کی سنت بھی ہے تو آئے میں اپنی پہلے تو میں نے چیلنج کر دیا وہابیوں میں دم ہے تو جا کے اس چیلنج کے جواب لے کر آجو میں نے کیا ہے ابھی اب آئے میں اپنی دلیل پیش کرتا ہوں کہ حضرت عبدالقادر جلانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے قربانی کرنا کیسا اور کیسا نہیں تو ہماری دلیل میں پیش کر رہا ہوں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1976 ہے آپ کو سکین پیچ بھی دیکھ رہا ہوگا یہ وہابیوں کی ویب سیٹ سے لیا ہے میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر کے وہاں پہ ابھی بھی موجود ہے اس کا ترجمہ ہی ہوئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگ والا منڈا لانے کا لانے کا حکم دیا گیا جس کے ہاتھ پیر اور آنکھیں سیاہ ہو سو قربانی کرنے کے لئے ایسا منڈا لائیا گیا آپ نے فرمایا اے عائشہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ شہولی لاؤ پھر فرمایا اس کو فتر سے تیز کرو پھر میں نے اس کو لٹایا اور زباہ کرنے لگا پھر فرمایا اللہ کے نام سے اے اللہ محمد آل محمد اور امتی امتی محمد کے طرف سے اس کو قبول فرما پھر اس کو قربانی کی سبحان اللہ دیکھیں کیا الفاظ ہے اس حدیث شریف کے کس کے نام سے پہلے قربانی کریں کہ اللہ کے نام سے پھر محمد پھر اس کے بعد آل محمد آل محمد کو حسینی حسینی حد گوسی آدم سے اس کے بعد میں امت محمد کی طرف سے آپ نے وہ قربانی پیش کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تو اسے قبول فرما پھر اس کی قربانی کی پھر جا کے اس کی قربانی کی یعنی اس کے پر پھر صلحہ کر آیا تو اگر ہم نے ایسا کرا یعنی بسم اللہ اللہ اکبر ہم نے پڑھا اور ہم نے کہا کہ تو اللہ اور اس کے رسول اور حضرت عبدالقاضی جلانی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے قبول فرما تو کیا گناہ کرا اور اس کی ہم نے فاتحہ کری اور فاتحہ میں کیا ہوتا ہے قرآن کھانی پڑھی جاتی ہے نہ تو سلام پڑھا جاتا تو یہ حرام کہاں سے ہوا تو محابی کو اس کی دلیل دینی پڑھی گی کہ حرام کہاں سے ہوا اس پروسس کو جو میں نے بتایا ہے الحمدللہ صحیح حدیث کی روشنی میں اسے اب بتائے کہ یہ حرام کہاں ہوا اور میرے چیلنج کو قبول کرے اگر حلالی ہو تو صحیح جواب لے کر آئے ورنہ اپنی طرف سے منگڑت باتیں غلط استدلال لے کر عوام الناس کو گمراہ کرنا بند کرے تمام سے گزارشیں سامعین اسے خوب خوب شیئر کریں اور ہم سب کے لئے دعا میں یاد رکھیں یا غوث المدد سب تمام کو گیاری شریف مبارک ہو مما علینا اللہ البلاغ المبین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ